بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یویوب چینل صیف نبی نور اور میں ہوں صیف علیہ السلام میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بینک ملازمین اس قدر ذہنی تناہوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں جبکہ بینکز کے منافع ہر سال بہت تیزی سے بڑھتے رہتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چلنا ہوگا سن دوہزار بیس کے اوائل میں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کرونا کی وبا پھیلی تو بینکز کے اوقات اکار میں حکومت نے کمی کر دی اور جہاں پہ سمارٹ لوگ ڈاؤنز لگے وہاں پہ کچھ برانچیں بند بھی ہوئیں یہ دیکھتے ہوئے بینکز کی منیجمنٹ نے یہ سوچا کہ اب ان کے منافع میں بہت کمی ہو جائی لیکن جب ہم سن دوہزار بیس کے نتائج دیکھتے ہیں تو یہ اس میں سامنے آتا ہے کہ تمام بینک کمیشل بینکز نے تقریباً ایک سو نوے عرب روپے خالص منافع کمایا جو کہ دوہزار انیس کے مقابلے میں تقریباً اٹھتیس فیصد زیادہ تھا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بینکنگ کے کاروبار پہ کرونا کی وجہ سے کچھ خاص اثر نہیں پڑا اور اس نے اپنی ترقی کی شرع برقرار رکھی اب ہم آتے ہیں ان ملازمین کی طرف کہ جو بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں بینک میں کام کرتے وقت ان کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جو ٹارگٹس فیلڈ آفیسز میں یعنی کہ برانچز میں دیے جاتے ہیں وہ قطن سمارٹ ٹارگٹس نہیں ہوتے سمارٹ ٹارگٹس جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپیسیفک سسٹینیبل اچیویبل میجیریبل ریلیونٹ اور ٹائم باؤنڈ بلکہ ان کو ایسے ٹارگٹس دیے جاتے ہیں جو کہ یقیناً وہ ان کو بہت مشکل لگتے ہیں اس کے علاوہ ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی پروڈکٹس یعنی کہ بینک آشورنس گاڑیوں کی لیس کریڈٹ کارڈ اور ایسیڈ منیجمنٹ کے پروڈکٹس بھی بیچیں اور ان کے بھی ٹارگٹس پورے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بینک منیجمنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسٹمر سرویس کسی بھی طریقے سے متاثر نہ ہو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پہلے تو میں آپ سے اپنے کچھ تجربات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا میں ایک بینک میں جب کام کر رہا تھا تو مجھے منیجمنٹ نے کہا کہ وہ لمز کے کچھ گریجویٹس کو نوکری دینا چاہتے ہیں جب میں نے لمز میں ایک جاگ شیئر منفت کروایا تو کوئی بھی گریجویٹ جو لمز کا تھا وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ وہ بینک میں جاگ کرے گا اور اس کی وجہ لوگوں نے ہمیں جو بتائی وہ یہ تھی کہ وہ یہ بات بہخوبی جانتے ہیں کہ بینک کا جو پروفیشن ہے اس میں بہت زیادہ ذہنی تباہوں کا شکار ہونا پڑتا ہے اور یہ ایک ٹارگٹ بیس انڈسٹری ہے ہم نے ان کو نہ صرف بہت اچھا پیکج آفر کیا بلکہ ہم نے ان کو تقریباً اپنے موجودہ افسران کے مقابلے میں ڈبل پیکج آفر کیا لیکن وہ پھر بھی اس پہ راضی نہیں ہوئے دوسرا میرا تجربہ جو تھا وہ ایک بڑے بینک کے ساتھ تب ہوا جب میں ان کے لیے ٹریننگز کروا رہا تھا تو مجھے ایک مینجر نے یہ بتایا کہ اس کی برانچ لائن آف کنٹرول پہ ہے اور اس کو کریڈٹ کارڈ بیچنے کا ایک بڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اس کے علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ امیر یا کھاتے پیتے نہیں ہیں بہرحال اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان لوگوں سے بینک کا آشورنس بھی ان کو بیچیں یہ دیکھتے بے بارل میں نے اپنی ٹریننگ کے اختتام پہ بینک کو ریکمنڈ کیا کہ اگر ہم اس میں ریلونس کو ترجیح دیں اور یہ دیکھیں کہ کون سے علاقے میں کس چیز کی مارکٹ ہے اس حساب سے ٹارگٹ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا تیسری بات جو میرا ذاتی تجربہ تو نہیں مگر شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ ایک اسلامی بینک اب سے کوئی پانچ چھ سال پہلے تک اپنے امپلائیز کے لیے جو پولیسیز تھیں اس میں بہت سختی پہ کاربند تھا یعنی کہ وہ پروموشنز انکرمنٹس بونس میں بہت ہی سختی سے کام لیتے تھے پھر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں اور ان کی ایفٹس کو ریوارڈ اس طرح کریں تو یقینا یہ بینک بہت بہتر ہو سکتا ہے جب منیجمنٹ نے اپنی پولیسیز چینج کی اور اپنی ٹیمز کو وہ ریوارڈ دینے شروع کیے کہ جو ان کا حق بنتا تھا تو وہ بینک ترقی کرتا ہوا آج صفحے اول کے بینکس میں کھڑا ہے یہ دیکھتے ہوئے میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم کوانٹیٹی کے اوپر زور دے رہے ہیں اور کوالٹی پہ بالکل زور نہیں دیتے جس کی وجہ سے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ نہ جانے کیوں پچھلے چند سالوں سے ایک بہت یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہر بینک یہ چاہتا ہے کہ اس کے انٹی بیز یعنی کہ نیو ٹو بینک اکاؤنٹس بہت زیادہ ہوں اب یہ نیو ٹو بینک اکاؤنٹس جو ہیں یہ بلکل کوانٹیٹی تو پوری کرتے ہیں مگر اس میں کوالٹی کا انصر بلکل نہیں پایا جاتا پانچ پانچ سو روپے سے کھلے وین اکاؤنٹوں میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی اور جب یہ کھولے جاتے ہیں کسی بھی ٹارگٹ کو میٹ کرنے کے لیے تو سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے اور اس سے ایک عام کسٹمر زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بینک کی جو منجمنٹ ہیں وہ اس قسم کا دباؤ جب اپنے ٹیمز پر ڈالتی ہیں تو وہ نہ صرف ایک ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو بہت کم عمری میں ڈائیبیٹیز، بلیڈ پیشر اور السر جیسے مرض لگ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی کوئی خاص فیملی لائف بھی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بینکنگ آورز جو ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ اپنے ہی فیملیز کو بھی اس طرح ٹائم نہیں دے پاتے سیٹرڈے کے روز اکثر بینک اپنے افسران کو ٹریننگ پر برا لیتے ہیں یا وہ ایسی کمپینڈ شروع کر دیتے ہیں سیٹرڈے اس کو کہ جس کی وجہ سے ان کی یہ چھٹی بھی ایک قسم سے زائیں ہو جاتی ہے آنے والے وقت میں بینکس وہ بینکس صرف ترقی کر سکیں گے یا سروائیف کر سکیں گے کہ جو ان چار چیزوں پہ فوکس کریں گے اور وہ چار چیزیں کیا ہیں اس میں سے نمبر ون تو ہے ڈیٹا ڈیٹا یا آرڈیفیچل انڈیلیجنس کس کے پاس کتنی ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی کپیسٹیز کتنی ہیں یہ دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی بیس کیا ہے ڈیجیٹرالیزیشن کی طرف وہ کس تیدی سے چلے گئے ہیں اور اس کے بعد کہ وہ ریگولیشنز کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں اور اس سارے سسٹم کے اوپر بیس کرتے ہوئے ریگولیشنز کو کس طریقے سے اس پہ عمل درامت کرتے ہیں ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے چوتھی چیز جو بہت اہم ہے کہ ان کا بزنس موڈل کیا ہے اگر ان کا بزنس موڈل کونٹیٹی ہوا تو پھر شاید بہت مشکل ہو کیونکہ ان آنے والے وقت میں بینکس نے تمام پروڈکٹس آن لائن اویلیبل کرنے ہوں گے اور لوگ اپنے گھروں اور دفتروں میں بیٹھ کے مختلف پروڈکٹس نہ صرف حاصل کر سکیں گے بلکہ اپنی ٹرانزیکشنز بھی کر سکیں گے اور بینکس کی خواہش ہوگی کہ ان کا فوٹ فال یعنی کہ کسٹمر کا برانچ آنا کم سے کم ہو جائے اب یہ چیز دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے ایک نیا پروڈکٹ یہ دیا ہے کہ بینک جائے بغیر لوگ اپنا آکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آنے والے وقت میں بینکس کی سارا انحصار ٹیکنالوجی ڈیٹا آرٹیفیشل انڈالیجنس اور ڈیجیٹالیزیشن پہ ہوگا تو پھر آج ہم کیوں اپنے ان ملازمین کو اس دباؤ میں لا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف ایسے اکاؤنٹ کھولیں بلکہ ایسے اکاؤنٹ بھی لائیں ایسے ڈیپاؤزٹ بھی لائیں جو کہ بینک کے لیے آنے والے وقت میں اتنے سود مند نہیں ہوں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اس ذہنی تناو کا شکار ہیں تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میں میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ ٹپس دے سکوں جس پہ عمل کرتے ہوئے آپ نہ صرف اس دباؤ سے نکل سکیں بلکہ آپ اس پروفیشن میں ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر فخر محسوس کر سکیں اور اس کو آپ کسی بھی دوسرے پروفیشن سے کم تر نہ جانے اور کسی بھی بڑی یونیورسٹی کے گریجویٹ جو ہوں وہ بڑے فخر سے بینک میں جاب کرنا چاہیں فلوط اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی